ایڈ کر لیں اس میں صرف ایڈ کر لیں کہ ابھی نندن نے یہ واضح کر دیا ہے میں نے کوئی ایف سولہ ویف سولہ نہیں گرایا بھارتی میڈیا تو ایسی پروپاگینڈا کر رہا ہے میں تو اپنا ٹارگٹ تلاش کر رہا تھا یہ بلکل صحیح ہے اور وہ ٹارگٹ نا حقینی طور پر جب پاکستان نے وہاں پہ ان کو انگیج کیا تھا اور نام میلٹری ٹارگٹ جو ہے ان کو نشانہ بنایا تھا تو اس وقت وہ اپنا جہاز لے کے پڑے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پورے تقبر کے ساتھ وہ یہاں آئے تھے ان کا خیال تھا کہ آگے شاید ان کو کوئی مضامت نہیں ملے گی لیکن عملا ان کو وہاں پہ سبق سکھایا گیا اور بھارت کو یہ بتا لیا گیا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جاریت کرو گے ہم پہ جنگ مسلط کرو گے تو پھر ہم ریٹیلیٹ کریں گے ہم آپ کو مو توڑ جواب دیں گے اور یہ ہوتا ہے مو توڑ جواب سرجیکل سٹرائک ان کا اس سے پہلے جتنا تھا اس سب ان کی شکلیں دیکھیں ان کی شکلیں دیکھیں جو ابی نندن کے ساتھ موجود ہیں غالباً یہ بھارتی حکام ہے جی میں ان کی شکلوں پہ اس لیے تفسرہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس کے حوالے سے بہت نون چیز ہے خود ابی نندن کے حوالے سے بھی میرے کو جذبات ایسے ہی ہے لیکن بہرحال میں شکلوں کے اوپر جانے کی بجائے جو ان کا طرز عمل ہے ان کا جو رویہ ہے ان کی جو سوچ ہے نہیں نہیں خالی صاحب جو آجزی ہے جو انکساری ہے ان کے شکلوں پہ وہ میں کہہ رہا ہوں اس کا ہاتھ پانے کھڑے پاکستانی فوجیوں کے سامنے جی اس کو بھی ایک مکر اور فریب سے زیادہ اہمیت نہ دیں یہ اکثر و بیشتر یہی کرتے ہیں ان کی تو تاریخی اس بات سے بھری پڑی ہے کہ یہ مسوسی صورت بنا کے اور اس کے بعد آپ کی پیٹ پہ وار کرنے والے لوگ ہیں یہ اس وقت چکے ایک ریجیکٹڈ پوزیشن ہے یہی وجہ ہے کہ آج انڈیا نے جو وہاں پہ جمع غفیل ہی کٹھا کرتا ہے خالی صاحب ان کی نکاحوں کو دیکھیں چھکی ہوئی نگاہیں ہیں دس بستہ کھڑے ہوئے ہیں فاجے پاکستان کے سامنے یہ جی دنیا کو دکھایا جا رہا ہے نا جی کہ اب ہم ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمارا اپنا بندہ جو ہے اس نے ہمارے پول کھول دی ہے اس نے ہمارے پلے کچھ نہیں رہنے دیا تو اس لیے ان کی آنکھیں آگر آج چھکی ہوئی ہیں تو بتا نہیں کب تک چھکی رہتی ہیں یہ سمجھ لیں یہ ان کا ایک مکرو فریب ہے اور اس وقت بارال دب دبا تو آپ نے ہمیشہ کبھی اگر واگا کی واگا کا جو بارڈر ہے وہاں پہ جس وقت پرچم اتارنے کی تقریب ہوتی ہے تو اس وقت جو دب دبا ہوتا ہے باک افواج کے جو لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اپنا پرچم لپیٹ رہے ہوتے ہیں ان کے مقاملے میں اگر آپ انیمز کو دیکھیں تو وہ اس وقت بھی دبے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی شخصیت میں ایک دپپن ایک پتری چیز ہے اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس آج کوئی کیس موجود نہیں تھا ان کا اپسولہ گھرانے کا دعوی ہوا ہو گیا ان کا بارڈر کراس نہ کرنے کا دعوی ہوا ہو گیا خالی صاحب خالی صاحب ساتھ رہیے گا اور کومنٹ کیجئے گا کہ ان کی چھوٹی ذہنیت دیکھیں کہ پاکستان ٹیلیویجن ان کے پورے میڈیا کے اوپر کٹ ہوا اور جب ہمارا جان ستارہ ہمارا پرچم جب اس کے اوپر کٹ ہوا آپ سے تھوڑی دیر پہلے کے جو لمحات تھے تو بھارتی میڈیا اس کی بھی تاب نہ لا سکا اور انہوں نے پی ٹی وی کو ہٹا دیا اپنی ٹیلیویجن سکرین سے اتنی چھوٹی ذہنیت ہے بھارتی میڈیا آپ کی کہ آپ پاکستان کا پرچم نہیں دکھا سکے اس پرچم کے سائے کے نیچے ہی تو آپ کا یہ جاسو آپ کا یہ ونگ کمانڈر کھڑا ہوا ہے اور اب دروازہ کھلا ہے ابھی نندہ جو گرفتار تھا پاکستان کی قید میں تھا پاکستان کے اوپر بری نظر ڈالنا چاہتا تھا اب اس کو جذبہ خیر سگالی کے تحت اب کی خاطر پاکستان نے بھارت کے حوالے کر دیا ہے لوٹ کے بدو گھر کو گیا تاریخی لمحات ہیں سلام پاکستان سلام پاکستانی وزیر آزم عمران خان صاحب آپ کو سلام ہے کہ آپ نے جس بسم کا جذبہ جذبہ خیر سگالی دکھایا سلام ہے افواج پاکستان کو سلام ہے جنرل قمر جعوید باجوا صاحب آپ کو تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو اپنے سے کئی گناہ بڑی طاقت بھارت وہ اس وقت پاکستان کے سامنے بہت 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 چھوٹا نظر آ رہا ہے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے کوئی بھارت کی حیثیت نہیں ہے جو کام اس وقت پاکستان نے کر دکھایا ہے پوری دنیا اس وقت اش اش کر رہی ہے پاکستان کو دیکھ رہی ہے پاکستانیوں پاکستان کو سلام ہے افواج پاکستان کو سلام ہے اور واقعی کیا جذبہ ہے پاکستانیوں کا اس وقت ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے اور وہ اپنی افواج پاکستان کے اوپر فخر کر رہا ہے اور بھارت کا تو یہ حال ہے کہ اس وقت اس تاریخی ایونٹ کی ان کی جانب سے کوئی کوریج نہیں ہو رہی ہے پاکستان کے ویجولز وہ دکھا رہے ہیں کسی چینل کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان تاریخی لمحات کو دکھائے اور یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان یہ ہے ہم پاکستانیوں کی شان کہ ہمارا دشمن بھی ہماری تعریف کر کے ہی جاتا ہے ہم اپنے دشمن کے ساتھ جو سلوک روہ رکھتے ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ کتنی پروفیشنل سوچ ہے پاکستانیوں کی کتنی پروفیشنل فوج ہے پاکستان کی کہ مجھے کسی قسم کا کوئی میرے اوپر تشدد نہیں کیا گیا کسی قسم کا کسی قسم کا تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا صرف اور صرف پاکستان میں اسے محبت ہی ملی اور پاکستانیوں نے نہ صرف اس کو ریسکیو کیا بلکہ اس کی جان بچائی اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اسپتال منتقل کیا اور اس کے ساتھ جو سلوک روہ رکھا گیا ہے وہ انسانیت کے حوالے سے رکھا گیا انسانیت کی پیراج کچھ ہوا ہے اس میں بلکہ نہیں ہے پاکستان کی موسیقی